دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے پندر اکتوبر دوہ جار بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار میں گیارے جلوں کے ساتھ ہزار آٹھ سو ایک چالیس گاؤں کو سوخہ غرست گھوست کرنے کے فیصلے پر کیبینیٹ کی مہر لگ گئی ہے اب ان گاؤں کے ہر پڑیوار کو نیتی سرکار دورہ بری مدد دی جائے گی یعنی کی روپے پیسے دیے جائیں گے جب سرکار کی اور سے دی گئی جانگاری کے مطابق سوخہ غرست گاؤں کے ہر پڑیوار کو وسیع ساہتہ کے روپ میں راج سرکار یعنی کی بیہار سرکار کی اور سے پہتیس سو پہتیس سو روپے کی ساہتہ دی جائے گی جب بیہار سرکار گیارے جلوں کے چھینے بے پرکنڈوں کے نو سو سہتیس پینچاتوں میں سات ہزار آٹھ سو ایک چالیس گاؤں کو سوخہ غرست گھوست کر دیا ہے کیبینیٹ میں جن جلوں کے گاؤں کو سوخہ غرست گھوست کیا گیا ہے ان میں جہانباد اور انگاباد سیخ پورا نوادہ منگیر لکھی سرائے بھاگل پورو دوستو بات کرتے ہیں کی بیہار بیدان سبا کی سب سے بڑی پاٹی یعنی کی آٹھ جلی کے لیے ایک اور بڑی خبر سامنی آئی ہے جہاں اس کے ایک اور بیدھائک کی سدی سیتہ کو سماپت کر لیا گیا ہے اس سمبت میں بیہار بیدان سبا سچی ویلے کی اور سے آدھی سوشنا جاری کر دی گئی ہے یہ کار روائی مجھے پرپور کی قرونی بیدان سبا سیٹ سے بیدھائک اور پورو راج سبا سدے سے انیل کمار سہنی کے خلاف کی گئی ہے ان کے افقاس یعنی یاترہ بھتا یعنی کی ایل ٹی سی گھوٹالے میں دوستی قرار دیا گیا ہے جہاں اس کے بعد ہی یہ کار روائی کی گئی ہے بیہار بیدان سبا سچی ویلے کی اور سے جاری عدی سوشنا میں کہا گیا ہے کہ دلی کی راؤز ایونیو کوٹ کی اور سے دوستی قرار دیے جانے کے بعد جن پرتنلتوہ قانون کی ببنہ دھاراؤں کے تحت یہ کار روائی کی گئی ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر موقعہ کے بعد ایک اور سیٹ آر جیڈی کو گوانی پڑی ہے جہاں تین نیبنبر کو کپالگنج بیدان سبا سیٹ کے ساتھ یہ موقعہ میں اوٹ ڈالے جائیں گے انیل سہنی کی صدی سے تا سماپت ہونے کے بعد اب قرونی بیدان سبا سیٹ میں بھی اپچناو کرائے جائیں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں برتے ڈینگو کے کہر کے بیچ اپمکہ منتری اور سواستہ منتری تیجسوی عدب اچانک گروہ رات پٹنا میں استطیق پی ایم سی ایچ اور این ایم سی ایچ کا اجازہ لیا یا تیجسوی عدب نے مریجوں اور پھر ان کے پڑیوار والوں سے بات چت کی ان کا حال چال جانا اس دوران ڈپٹی سی ایم تیجسوی عدب نے پورے اسپتال کا نرکچن بھی کیا ہے ڈینگو کو لے کر کے ڈاکٹر سے ساری جانگاڑی لی گئی ہے یا اس سے پہلے گروہار کو تیجسوی عدب نے بیہار میں ڈینگو کے برتے معاملے کو لے کر کے سواستہ بھی بھاگا اور نگر وکاہ سے ونگاوہ سے بھی بھاگ کی سی اکتر سے مکشہ بیٹک کی ہے یا تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ ڈینگو کی روک تھام کیلئے سواستہ بھی بھاگ سترک ہیں نرکچن کے دوران تیجسوی عدب نے پی ایم سی ایس کے سواستہ کڑنیوں کی کلاس بھی لگائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسپتال میں دواء کی اپلودتہ بہت کم ہے جب مردوں کے ساتھ اچھا ویوار نہیں کیا جا رہا ہے یا اس معاملے میں جانچ کریں گی اگر کوئی غلط پایا گیا تو پھر ان کے خلاف یقصن لیا جائے گا ڈیپٹی سی ایم تیجسوی عدب سواستہ بھی بھاگ کے اپر سچی بپرتے امرت کے ساتھ اور چھک نرکچن کے لئے پہنچے تھے یا اس کے بعد تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ جو بھی سمسیا ہے اس کا سمادھان کیا جائے گا یا ہم جب تک جمین پر نہیں اتریں گے تب تک جمینی استطیق نہیں پتا چلے گا یا پہلے ہی کہا تھا کہ اسپتال میں مریجوں کو تمام ترقے کی سبیدہ مہیا کرائے جائے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی نیتی سرکار نے دیپاوالی سے پہلے راجکرمیوں کو یعنی بیہار کی قرمیوں کو ایک بڑا توفہ دیا ہے جب بیہار سرکار کے سرکاری سیوے کو ایم پینسن بھوگیوں کی مہنگائی بھتتا چار پرتیسط بڑا دیا گیا ہے پردیس منتری منڈل نے اس چار پرتیسط کی بروتری کی انومتی دے دی ہے اس بڑے ہوئے بھتتا کلاب ایک جلائے دوہجر بائیس کے پرباو سے پرابت ہوگا اس سے بیہار سرکار کا سالانہ آٹھ سو تیر سٹھ کروڑ اترکت کھڑچ ہوگا اس بروتری کا فائدہ چار لاکھ سے زیادہ کاریرت کرمیوں یونگ تین لاکھ پینسن دھاریوں کو پرابت ہوگا جہاں وہیں بیہار کے یارے جلوں کے 96 پرکندوں کے 935 کی 7,841 گاؤں سکھا گھرست گھوست کیے گئے ہیں جو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ویسے تو ہر سرکار سبجی کے اتپازن برانے پر جوڑ دے رہی ہے جہاں ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کی کوزش ہوتی ہے کہ اگری کلچر کو ادھیک سے ادھیک بروا دیا جائے بروا ملے بیہار سرکار نے یاؤزنہ کے تحت ایسا ہی کام کیا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ نے یاؤزنہ کے مادہم سے یہ بتانے کی کوزش کی ہے کہ کس سبجی کا کس جلے پر قبضہ ہے اسی حساب سے اس سبجی اتپادک کو موٹیویٹ کیا جائے گا بیہار سرکار کی کوزش ہے کہ ڈسٹرک لیول پر اگنے والی سبجی کو اسٹیٹ لیول پر پرموٹ کیا جائے اسی کڑی میں رہتاز جلہ ٹماٹر فصلوں کا راجہ بنے گا یہ رہتاز جلے کے جلوائی اور پھر ویسستہ فصل کے انوکول ملی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے بیہار راج ادھانے کا اتپادن یاؤزنہ کے تحت ٹماٹر کا چین ہوا ہے وہی پر پوروی چمپارن کے لئے لہسن کا چین کیا گیا ہے یہاں لہسن اتپادن پر جوڑ دیا جائے گا اسی کو لے کر کے اسٹیٹ میں نیتی تیار کی جائے گی لہسن بیہار کی پرموٹ فصلوں میں سے ایک ہے لہسن پروڈکشن کو برابا دینے کے لئے افسر ورکنگ پر فارم تیار کرے گی وہیں بیہار سرکارنہ راج ادھانت اتپادن یاؤزنہ کے تحت ہری مرچ کے اتپادن کے لئے ارریا اور سمشتیپور جلہ کا چین کیا گیا ہے مثلا یہ دونوں جلوں میں ہری مرچ کے اتپادن کو برابا دیا جائے گا اسٹیٹ گورنمنٹ مرچ کے اتپادن سے سمبتد کی یاؤزنہ تیار کی جائے گی وہیں پر آم پھلوں کا راجہ ہے بیہار میں بھی کئی جلوں میں آم کا بمپر اتپادن ہو رہا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی آم کے پروڈکشن پر دھیان دے رہی ہے وہیں پر اس یاؤزنہ کے تحت بھاگلپور دربنگا پتنا اور سہرسا میں آم کے اتپادن کو برابا دینے کی یاؤزنہ بنائی گئی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے لئے گراؤنڈ لیبل پر خاکہ تیار کر رہی ہے دوستو ابھی جو خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ خبر دو دن پہلے بھی آپ کو کیڈی بی لیپ کے مادم سے بتایا گیا تھا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں بتائیے اس کے بارے میں بتائیے لیکن آپ لوگ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اس وجہ سے آپ کو پوری جانکڑی نہیں مل پاتی ہے ابھی ہم آپ کو جو خبر بتانے جا رہے ہیں یہ خبر کچھ دن پہلے کیریوی لیپ کے مادم سے بتایا گیا تھا اور آپ لوگوں کے دورہ کیے گئے کمنٹ میں سوال کے تحت پھر سے ہم کو یہ خبر چلانی پڑ رہی ہے اور وہ خبر ہے پردان منطر کسان سمان نیدی یعوزنہ کی باروے قسط کو لے کریں پردان منطر کسان یعوزنہ کے لابہارتیوں کے کے اندر سرکار نیدی پاولی کا توفہ دیا ہے اس خبر سے کسانوں کا فیسٹیول سیزن یعنی کی تہواری سیزن اور خسنما ہو جائے گا موڈی سرکار کسانوں کی انکم دوگنی کرنا کے مقصد سے کئی پرکار کی یعوزنہ چلاتی ہے انہی یعوزنہ میں سے ایک ہے پی ام کسان سمان نیدی یعوزنہ کہ اندر سرکار پردان منطر کسان سمان نیدی یعوزنہ کے تحت کسانوں کے بینک خاتے میں ہر سال چھے ہزار روپے ٹرانسپر کرتی ہے پی ام کسان سمان نیدی یعوزنہ کے تحت کسانوں کو اب تک گیارہ قسط میں پیسے مل چکی ہیں اب باروی قسط کے پیسے سترے اکتوبر کو وہ کسانوں کے کاؤٹ میں ٹرانسپر کیے جائیں گے جی ہاں آج پندرے اکتوبر ہے کل سولے پرسو سترے پرسو سترے اکتوبر کو ٹرانسپر کیے جائیں گے یا پھر اس کے دو تین دن بعد ٹرانسپر کر دیے جائیں گے آپ لوگ باربار اس کو لے کر کے کوششن نہیں کرے کمنٹ باکس میں کسی اور چیز کو لے کر کے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر کے لیکن یہ آپ کو ہم اس کا جواب دے دی ہیں اس کو لے کر باربار آپ سوال نہیں کرے کیونکہ بہت زیادہ اس کو لے کر سوال کیا جارہا تھا کمنٹ باکس میں دوستو بات کرتے ہیں کہ دیپا والے اور چھٹ پر گھر جانے والے لوگوں کے لئے ریلوے نے کئی اسپیسل ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار کے لوگوں کے لئے ریلوے دلی سے سیوان چھپرا بیگو سرہ سمستیپور پورنیاں کسنگنج ارڑیا کٹھیار کے راستے اسپیسل ٹرین کا پڑی چالن کرے گی اگر آپ اس روٹ پر یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریلوے کے ادھکار ایک ویبسٹیٹ یا پھر ریلوے ٹکٹ کاؤنٹر سے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور ٹکٹوں کی بکنگ کی جاری ہے ابھی بھی آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور اپنے گھر فیسٹیول منانے کے لئے آ سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے ساتھ ہی دیس کے الگ الگ راجوں میں ہو رہے ایڈی سی بیائی کی کار روائے نے سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے بیہار کے سیاسی گلیاروں میں اس وقت حلچل تیج ہو گئی ہے جب مہا گڑبنن کے ساتھ ہی پردیس کے پورو یعنی بیہار کے پورو سی ایم جیتن رام مانجی نے ان کار روائے کو صحیح قرار دے دیا ہے بس پھر کیا تھا بی جی پی نے بھی مورچہ کھول دیا ہے جیتن رام مانجی کے سمرتھن میں اتر گئی ہے تو وہیں جیریو اب صفحہ دینے میں جوری ہے جہاں دیس میں چناؤی موسم نزدیک آ رہے ہیں لہٰہ جہاں سیاسی بیان باجوں کا دور بھی کیج ہو گیا ہے جہاں ایک طرف میسن دوہزار چوبیس کے لیے سی ایم نتیس کمار نے کمر کس لی ہے تو پھر وہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی لوک سبا کے ساتھ ہی بیہار بیزن سبا چناؤں میں بھی کمل کھلانے کی قواعد میں جڑ گئی ہے جنتی جتن دونوں ہی پارٹیوں کی بیچ سیاسی راڑ شروع چکا ہے جہاں اس بیچ دیس کے کونے کونے میں ہونے والے ای ڈی سی بی آئی کی تابر طور کار روائے نے سیاسی سرگرمی کی اس چنگاری کو ہوا دے دی ہے مہا گڑ برنڈ کی سرگار جہاں اسے بی جی پی کا چناؤں بھی استر بتا رہی ہے تو وہیں بی جی پی کار روائے کو صحیح ٹھرانے میں جٹی ہوئی ہے لیکن اس بیان باجیوں کی بیچ مہا گڑ برنڈ کے ساتھ بیہار کے پورو سیم جتن رام مہاں جی کے بیان نے سبی کو چوگا دیا ہے دراصل جتن رام مہاں جی مہا گڑ برنڈ کے لائن سے الگ ہٹ کر کے اس کار روائے کو صحیح ٹھرانیا ہے جہاں اتنا ہی نہیں انہوں نے جیڈیو آر جیڈیو کو بھی آرے ہاتھوں لیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں اگر اگلے دو تین دن بارس نہیں ہوئی تو پھر سمجھ جائے کہ اگلے دو تین دن میں دکچن پچیمی مونسون کی ویدائی تیہ ہوگی جہاں بیدائی ہو جائے گی موسمی باق کے مطابق بیہار میں اگلے چار دن تک مونسون کے بارس کی سنبھابنا نہیں ہے یعنی کہ بارس نہیں ہوگی جہاں پچھلے تین سال سے اکتوبر مدہم تک بیہار میں مونسون سکڑے رہا ہے جہاں سامانے طور پر بیہار میں مونسون کی آبچارک ویدائی پانچ اکتوبر تک ہوتی رہی ہے حالانکہ اکتوبر میں ابھی تک بیہار میں سامانے سے ایک سو نو پرتسط ادھیک بارس درج کی گئی ہے ایک اکتوبر سے تیرے اکتوبر تک بیہار میں ابھی تک ستتر میلی میٹر بارس ہو چکی ہے سامانے طور پر اس عبدی میں سنتیس میلی میٹر بارس ہوتی رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سمازوادی پارڈے کے سانس تھاپک اور یو پی کے پورو مکھے منتری ملائم سنگھ یادب کے انتیم سانسکار میں سامل ہونے کے بعد بیہار کے ڈپٹی سیم تیجسوی یادب پٹنا پہنچے جب پٹنا پہنچنے پر میڈیا کے سوالوں کا انہوں نے جواب دیا جہاں بی جی پی کا یہ آروپ ہے کہ پلاننگ کے تحت نگر نکائے چناؤں کو بیہار میں رت کیا گیا ہے اس پر تیجسوی یادب نے کہا ہے کہ یہ سب بکواس کی باتیں ہیں یہ فالتو کی باتیں کر رہے ہیں بی جی پی والے یدی ہم آرکشن نہیں چاہتے تو پھر چناؤں کرا دیے ہوتے پچھرا اور اتی پچھرا کو آرکشن ملے اس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے مہاراشت کورٹ کے بعد بیہار میں جو فیصلہ آیا ہے اسے ہم سپریم کورٹ میں رکھنے کا کام کریں گے وہیں پر بھارتی جنتا پاٹی کے عدد سے سنجھے جائے سوال نے پریس کانفرنس کے دوران یا آروپ لگایا ہے کہ پوری پلاننگ کے تحت نگر نکائے چناؤں کو رد کیا گیا ہے سنجھے جائے سوال کے اس بیان پر تیجسوی یادب نے حملہ بولتے ہوئے کہا ہے یہ سب بکواس کی باتیں ہیں بھارتی جنتا پاٹی کے لوگ بکواس کرتے ہیں فالتو کی باتیں کرتے ہیں بی جی پی کے پاس کوئی مدہ ہی نہیں ہے اس لئے اناپ شناپ بیان باجی کر رہے ہیں بی جی پی کے لوگوں کو جائے پرکاس جی سے کیا لینا دینا ہے آج دیس میں اگھوسٹ ایمرجنسی ہے اس پر بی جی پی چرچہ کیوں نہیں کرتی ہے پورے دیس میں تانہ شاہی کا محول ہے ایمرجنسی کے خلاف جی پی جی نے آنڈلن کیا تھا آج کے دور میں اگھوسٹ ایمرجنسی لگا ہوا ہے یہ آج کے ڈیٹ میں نہ تو سنوائی ہو رہی ہے اور نہیں کار روائی ہو رہی ہے آج کیول چند لوگوں کی سرکار ہے اور چند لوگوں کیلئے کام کیا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کا سب سے برا لوگ پروہ چھٹ کی تیاری سرو ہو گئی ہے یا بیہار سے باہر نواز کرنے والے پروہ سے مزدور کام کاجی لوگ بھی بیہار واپسی کر کے اس مہا پروہ میں سامل ہونے کی یعوزنا تیار کر رکھ کے بیٹھے ہیں لیکن سائد اس بار انہیں اس مہا پروہ میں تھوڑی زیادہ پریشانی جہلنے پڑے گی دراصل چھٹ پروہ شروع ہونے میں مہج کچھ دن ہی بچے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوزود بھی اس بار گنگا کا جلستر گھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے جہاں گنگا ندی میں ابھی بھی افان میں ہے جہاں آپ کو بددو کی بیہار میں گنگا کا جلستر پچھلے چار دنوں میں گھٹنے کے بجائے لگتار بڑھتا ہی جارہا ہے جلستر میں ہو رہی بروتری کے قارن راز دھنی پٹنا کے کئی گھاٹوں پر ابھی بھی لبالب پانی ہے جس کے قارن اس بار گنگا کی گود میں ادھڑے دینے پر تھوڑا آسمنجے سے بنی ہوئی ہے اگر اسی طریقے سے گنگا کا جلستر بڑھتا رہا تو پھر برانوے گنگا گھٹوں میں سے آدھے سے ادھیک پر چھٹ کا آیازن مسکل ہو جائے گا آپ کو بددو کی پٹنا میں گنگا کا جلستر پچھلے سال اس مہنے کی طلنا میں کڑپ ڈیر میٹر اوپر ہے راز دھنی پٹنا کے دیگام میں پچھلے سال اس مہنے میں جلستر خطر کے نسان سے دھائی میٹر نیچے تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ راشنکار سرنڈر کرنے کو لے کر کی میڈیا میں چل رہی خبروں کے بعد اب عام لوگوں میں ایک ڈڑ بیٹ گیا ہے کہ کہی سرکار ان سے وصولی تو نہ کریں یا کئی پاتر بھی کنفیوز ہیں کہ آخر راشن لینے کیلئے پاترتہ کے نیم ہے کیا اور کن پرستیتے میں ان کا راشنکار رت کرد کیا جائے گا اگر آپ بھی راشنکار دھارک ہیں تو پھر یہ خبر آپ کے لئے بہت کام کی ہے یا کیونکہ ہم آپ کو یہاں بتا رہے ہیں ابھی کہ کس پرستیتی میں آپ کا راشنکار رت کر دیا جائے گا آپ کو راشنکار شرنڈر کرنا پڑے گا تو بات کرتے ہیں کہ سرکار نے کرونا کال میں مہاماری کے سمیں گریبوں کے لئے پھری راشن کی بیوستہ سرک کی تھی لیکن اب ریکارڈ میں آیا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی راشن کا لاب لے رہے ہیں جو اس یوزنہ کے پہتری نہیں ہیں جہاں ایسے خبر آ رہی ہے کہ سرکار ان پر سختی کرے گی حالانکہ سرکار نے فیلحال اس پر کوئی بھی بیان واجیہ جاری نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ بھی اس یوزنہ کا لاب لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کی پہتر تا جرور جان لے اس کے بعد آپ تائے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کارڈ شرنڈر کرنا ہے یا پھر نہیں تو چلیے اس نیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہی راشن کے نیم کے تحت یادی کارڈ دھارک کے پاس خود کی آئے سے ادھیک ارجت سو ورگ میٹر کا پلاٹ فلیٹ یا مکان چار پہیا گاری ٹریکٹر سشتر لائسنس ہیں یا پھر گاؤں میں دو لاکھ اور شہر میں تیل لاکھ سالانہ سے ادھیک پریوارک انکم ہے تو آپ پھر ہی راشن کا پاتر نہیں ہیں اس لئے آپ کو تتکال تحصیل اور ڈی او کارالے میں راشن کارڈ شرنڈر کرنا ہوگا آپ کا راشن کارڈ رد کر دیا جائے گا تو آپ اپنے حساب سے سوچ لیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے اگر ہے تو پھر آپ کو اپنا راشن کارڈ جمع کرنا ہوگا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اسی طریقے سے آپ سرکار کے دورہ دیا جا رہا ہے راشن کا لاب لیتے رہیں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پچھمی چمبارن میں چنابی رنیتکار پرسانت کی سور پوری طریقے سے سکڑی ہے جراز نیتے میں کیسے کیا ہوتا ہے جنتا سے اوٹ لے کر کی نیتا تو راجہ بن جاتے ہیں لیکن لوگوں کا کیا ہوتا ہے اس کے لئے کیسے نیتا کا چناو کرے ان سب باتوں پر جنتا کے بیچ جا کر کے سمجھائے جاتا ہے جن سورج پدیاترہ کے باروے دن گروہار کو چنابی رنیتکار پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ نیتاؤں کے بھڑوں سے مت رہیے اپنے بچوں کے بھوستے کو لے کر کہ خود سجگ رہیے بچوں کو سچھا ملے اس کے اندر سنسکار کا سنچار ہو آپ لوگ دھرم اور جاتے کے نام پر اوٹ دے دیتے ہیں یا آپ کے اوٹ کی طاقت سے نیتا راجہ بن جاتا ہے وہ ہیلیکوپٹر میں سفر کرتے ہیں اور آپ کے لڑکوں کو جمین پر چپل بھی نصیب نہیں ہوتی ہے اس لئے اوٹ دیتے وقت جاتی ہے اور دھرم کی بات بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے نیتا ویسا چنے جو آپ کے سخ دخ کا صحابہ بھاگی بنے یا اسے آپ کے بچوں کی چنتہ ہو ان کی سکھا سواستہ اور روزگار کے بارے میں سوچی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ڈینگو کے برتے پرکوپ کے بیچ اپمکہ میں ترے تجسوی عدب نے ڈینگو کے روک تھام کے لئے سواستہ بیباگ اوانگ نگڑ وکاس اور آواز سے بیباگ کی سہیوکتہ سمکچہ بیٹک کی تجسوی عدب نے ڈینگو کے روک تھام اوانگ نے انترن کے لئے سواستہ بیباگتا تھا نگڑ وکاس اوانگ آواز سے بیباگ کے سہیوکتہ سمکچہ بیٹک کر کے آواز سے ایک دسان نردس دیئے ہیں انہوں نے بتایا ہی کہ سرکار دورہ انتر بیباگیے سمونوے اصطافت کر کے سوچتہ ابھیان پر ویسس دھیان دے کر کے ڈینگو میں روک تھام اپچار اور نیندرن کیا جا رہا ہے اوپ مکہ منتری اور سواستہ منتری تجسوی عدب نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہہے کہ گھروں کے کولر ٹینک ڈرم بالٹی آدھی سے پانی کھالی کریں پانی اکترت ہونے والے سبھی انوپیوگی وستویں جیسے ٹین کے ڈبے کانچ اونگ پلاسٹک کے بوتل ناریل کے کھول پرانے ٹائر آدھی نشٹ کر دیں تتھا ڈینگو کے لاروہ پایا جاتا ہے تو اس میں دوا کا چھرکاؤ کریں یہ سب باتت ہے جس بھی عدب نے کہی ہے دراصل راز دھانی پٹنا میں ڈینگو تیجے سے پان پسار رہا ہے دن پرتے دن ہر روز مریضوں کے سنگھیں بڑھتے ہی جاری ہے وہیں کچھ لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اب تک اس ڈینگو کی وجہ سے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار بیدان پریسط میں نیتا پڑھتے پکچا سمرارس چودرے نے آر اکشن کو لے کر کے بیہار کے مکھے منترین نیتیس کمار پر جم کر کے حملہ بولا ہے سمرارس چودرے نے کہا ہے کہ آتی پیچھلوں کا سممان گرانے کا کام مکھے منترین نیتیس کمار نے کیا ہے پٹنا میں میڈیا کو سمدد کرتے ہوئے سمرارس چودرے نیتیس سرکار پر جم کر کے حملہ بولا وہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آدھ اس کے بعد بھی یہ لوگ بار بار بھرم پھیلانے کا کام کر رہے ہیں جیڈیو پارٹے کے راستے ادھکچہ لالن سنگھ بی جی پی کو آر اکشن ویرو دی کہتے ہیں لالن سنگھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کی سہمتی سے ہوا ہے جہاں اس وقت سسل موڈی نگر وکاس منتری تھی لالن سنگھ دوہجار پانچ کی بات کر رہے ہیں اور ابھی دوہجار بائیس ہے دوہجار اکیس میں سپریم کورٹ نے آدھے دیا تھا جہاں سمرارس چودرے نے کہا ہے کہ گجرات میں نے کرنے کام کا چناؤں کریا گیا تب جبیری کمیشن بنا مدب پردیس اور مہاراست میں بھی کمیشن بنایا گیا لیکن مکھے منتری لالتس کمار اپنے جد پر آڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی کمیشن بنے یہاں کبھی اتے پچھنوں اور پھر پچھنوں کا سرویکشن بھی نہیں ہوا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ چناؤں رو نتکار پرسانت کی سوڑنے بیہار سرکار اور ان کے منتری منڈل پر جم کر کے حملہ بلا ہے جب بیہار میں روزگار کی بات کو لے کر کے پرسانت کی سوڑنے کہا ہے کہ بیہار کا آدمی گجرات میں سیمی کنڈکٹر چپ کی فیکٹری لگا رہا ہے فیکٹری بیہار میں بلکہ لگنا چاہیے لیکن بیہار سرکار کے آدھے منتری منڈل کوئی تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ سیمی کنڈکٹر ہوتا کیا ہے بیہار سرکار کو آرہے ہاتھوں لیتے ہوئے پرسانت کی سوڑنے کہا ہے کہ یہ فیکٹری پہلے مہاراشت میں لگنی تھی گجرات شفٹ کرا دی گئی ہے اس بات پر مہاراشتہ سرکار سوال اٹھا رہی ہے ادھر بیہار سرکار کچھ بولی نہیں پا رہی ہے کہ ان کا آدمی باہر فیکٹری کیوں لگا رہا ہے بیہار میں روجگار اور مزدوری کی اتنی قلت ہے انہوں نے کہا ہے کہ مینداتا کے مالک بیس ہجار کروڑ کی ایک فیکٹری جو مہاراشت میں لگنے والی تھی وہ گجرات میں لگایا جا رہی ہے جب فیکٹری لگانے والا لرکہ بیہار کا ہے ان کا نام انیل اگروال ہے جب بیہار کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہے مہاراشتہ سرکار کے لوگ ہلہ مچا رہے ہیں کہ بیس ہجار کروڑ کے فیکٹری ہمارے یہاں لگنے والی تھی اس کو آپ گجرات کی وڑ لے گئے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی بیہار کے لوگ کہاں گئے بیہار کے لوگوں کو تو پوچھنے والے ہی نہیں ہیں کام کرنے والے بیہار کے لوگ فیکٹری لگانے والا بیہار کا آدمی اور بیہار سرکار یہ کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ سیمیکنڈکٹر چپ کی فیکٹری گجرات میں کیوں جب بیہار میں لگنی چاہیے تھی پرسانت کی سور آگے بولے ہیں کہ ہم لوگ کا نیتا تو جانتا بھی نہیں ہے کہ سیمیکنڈکٹر ہوتا کیا ہے آدھا منتری منڈل تو ایسا ہے جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ سیمیکنڈکٹر ہوتا کیا ہے بیہار کی جنتا سوچ رہی ہے کہ ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اندرے سرک پڑیون اور راج مارگ منتری نیتنگٹکڑی نے کہا ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر الیکٹرک وانوں کی قیمت میں پیٹرول کاروں کی لاغت کے برابر ہو جائے گی یہ خبرکار اور بائک چلاڑے والوں کے لیے بہت ہی سکون دینے والی ہے اس بیچ کہ اندرے پڑیون منتری نیتنگٹکڑی نے جاپانی کار نرماتا ٹویٹا کی فلیکس فیول شٹرونگ ہائیبریڈ الیکٹرک ویکل کی پہلی پائلٹ یا وزنگ سروعات کی ہے نیتنگٹکڑی نے کہا ہے کہ اگلے ایک سال میں پیٹرول سے چلنے والے گاریوں کے برابر الیکٹرک گاریوں کی قیمت ہو جائے گی کیندر منتری نیتنگٹکڑی نے بتایا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ ایک قران تھیلا سکتا ہے جو لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سرکار نے خریف ویپ نن سال دو جارت بائیس تیس کے لیے دھان خرید کرنے کی گھوستنا کرتی ہے ایک نیمبر سے بیہار میں دھان کی خرید سروع ہو جائے گی اس کے لیے کسانوں کو کرسی یا پھر سہاکاریتہ بیباہ کے ویپ سیٹ پر جا کر کے آویدن کرنا ہوگا دھان خرید سے سمجدت وستار سے جان کر لینے اور پھر آویدن کرنے کے لیے سبھی آویس ایک لنک چودہ اکٹوبر دوہجار بائیس سے ایکٹیب ہو گیا ہے کسان اس لنک پر دھان خرید کے لیے آویدن کر سکتے ہیں سرکار کی اور سے دھان کا نیونتم سمرتن ملے بھی گھوست کر دیا گیا ہے ایک گڑیڑ دھان کا نیونتم سمرتن ملے دوہجار ساٹھ روپے اور سادھارن دھان کے لیے ایم ایس پی دوہجار چالیس روپے پرتی کوئنٹل نردارت کیا گیا ہے اس سال بھی پچھلے سال کی طرح پہتالیس لاکھ میٹرک تن دھان اور بیس لاکھ میٹرک تن چاول خرید کا لکچ رکھا گیا ہے دھان کی خرید اتر بیہار کے سوی جیلو میں ایک نیونمبر سے اور پھر دکچن بیہار کے سوی جیلو میں پندرہ نیونمبر سے شروع ہو جائے گی اکتیس مارچ دوہجار تیس تک دھان خرید جاری رہے گی اس اب دیمیان کی اس بیچ میں کسان اپنے شیطر کے نردارت کی اندروں پر جا کر کے دھان کی بکری کر سکتے ہیں اس بار بھی پیکس اور ویپار منڈل کے جریے دھان کی خرید کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ آر جری سوپڑے مولالو پرساد ایدب کے بڑے بیٹے تیج پرتاب ایدب اپنے ویباد اسپد بول کے کارن جانے جاتی ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے کچھ ایسا بول دیا ہے کہ ان کی باتیں جم کر کے سویسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جب بیہار کے سوہستہ منترے رہ چکے تیج پرتاب ایدب کو اب بھی پورانے بیباد کی یاد بہت آتی ہے دراصل جہانباد میں ایک نیجی کارکرم کے لئے پہنچے تیج پرتاب ایدب نے کہا ہے کہ جب وہ سوہستہ منتری تھے تو ڈاکٹروں کا بخار چھوڑا دیتے تھے لیکن اب انہیں جنگل کا راجہ بنا دیا گیا ہے جب بیدھوار کی دیر سام جہانباد کے میرا بگا گاؤں میں تیج پرتاب ایدب ایک شراد کارکرم میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے لوگوں کو سمجھد کرتے ہوئے کھلے مجھ سے کہا ہے کہ جب ہم سوہستہ منتری تھے تو ایک ایک ڈاکٹر کا بخار چھوڑا دیتے تھے انہوں نے سابطور پڑھ کہا ہے کہ مجھے جو بیباگ بلا ہے اس نے ہمیں جنگل کا راجہ بنا دیا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا پسو پکشیوں کے پرتی پڑیم ہے یہی کاران ہے کہ میں نے پٹنا میں ایک مور کو مرت عوستہ میں دیکھا تو پھر اس کی سوچنا بیباگ کیا ریکاریوں کو دی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی دو بدن سبا سیٹ موقامہ اور گوپال گنج میں تین نیبیمبر کو ماددان ہے جہاں دونوں سیٹ پر ہونے والے چناؤں کو لے کر کے سیاسی سرگڑمی تیج ہو گئی ہے وکاسل انسان پارٹی یعنی کی وی اے پی نے گوپال گنج اور موقامہ میں ہو رہے اوپ چناؤں میں اپنا پرتیاسی نہیں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے موقع سہنی کی پارٹی نے اس امیدوار کو سمرتن کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو بی جی پی امیدوار کو ہرا سکے وی اے پی پروکتہ دیب جوتی نے کہے کی پہلے پارٹی نے اوپ چناؤں میں پرتیاسی اتارنے کا اندرنے لیا تھا لیکن آج سب سے بڑی ضرورت آر اکشن کو بچائے رکھنے کی ہے جہاں انہوں نے کہے کی دیس بھڑ میں آر اکشن سماپت کرنے کی ساجس رچی جا رہی ہے جسے لے کر کی ہماری لرائی جاری ہے جہاں اسی لئے پارٹی نے نرنے لیا ہے کہ وہ پرتیاسی نہیں اتارے گی وی اے پی یعنی کی موقع سہنی اس امیدوار کا سمرتن کرے گی جو بی جی پی کو ہرا سکے اس کے ساتھ ہی پارٹی پروکتہ دیب جوتی نے کہا ہے کہ وی اے پی جلد ہی کارکرتاؤں سے ویچار ویمرز کر کے دونوں بیدان سبا میں سمرتت پرتیاسیوں کے نام کی گھوستنا کرے گی اس کے لئے کارکرتاؤں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ چناؤں میں سبی پرتیاسیوں پر نظر بنائے ہوئے رکھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی کی اس اپ چناؤں میں ہارتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کوئی ایکسپریسوے کی سوگات ملی ہے جہاں پروان چلے ایکسپریسوے کا بیہار کے بکسر تک ویستار ہونے جا رہا ہے ویستار کے بعد لخنوں سے پٹنا کا سفر آسان ہو جائے گا 688 کروڑ روپی کی لاغسے ایکسپریسوے کا ویستار ہوگا سترے کلومیٹر لنبائی کے گرین فیلڈ چار لین کو سوکرتی دی گئی ہے اس کو لگر کی کیندرے پڑیون منتری نیتن گٹکڑی نے تین ٹویٹ کر کے جان کر دی ہے کیندرے منتری نے اپنے ٹویٹ میں لے کہا ہے کہ اتر پردیس کے پروان چل میں 688 کروڑ روپی کی لاغسے سترے کلومیٹر لنبائی کی گرین فیلڈ چار لین بکسر لنگ کی سوکرتی پردان کی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ جنتہ دالی انیٹیڈ سے جو رہے ایک اور بیلڈر کے ٹھکانے پر بھی آئیکار بیباک کی طرف سے چھاپے ماری چلی ہے پٹنا میں بیلڈر اروند سنگھ کے ٹھکانے پر آئیکار بیباک کی ٹیم موجود ہیں اور یہاں چھاپے ماری کی گئے پٹنا کے پٹیل نگر میں سکون تلا انکلیب میں اروند سنگھ کے پرائیٹ پر اس وقت آئیکار بیباک کی ٹیم چھاپے ماری کی ہے بیلڈر اروند سنگھ کا کنیکشن بھی جیڈیو کی نتاؤں سے بتایا جارہا ہے کل دو بیلڈروں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی ہے جہاں ان دونوں کو جیڈیو ادھر چلالن سنگھ کا قریبی مانا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے نوادہ کی منڈل کارا میں جیل سپریٹینڈٹ کی بہتر پہل دیکھنے کو ملی ہے جہاں محلاؤں کو دو مہنے سے لگاتار بیٹیشین کا پرسکشن دلائے جارہا ہے یعنی جو محلاؤں جیل میں بند ہیں ان کو بیٹیشین کا پرسکشن دیا جارہا ہے جہاں جیل سپریٹینڈٹینڈ اجیت کمار نے بتایا ہے کہ منڈل کارا نوادہ میں بیتے دو ماہ سے یہ ابھیان چلائے جارہا ہے اس کو لے کر کے محلاؤں کو سکھایا جارہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ نیپال میں اشتت کوسی کے جل ادیگرن چھہترے ونگ سیماورتی بھارتی پر بھاگ کے بیٹے تین چار دنوں سے ہو رہی بارس کے قارن کوسی ندی ایک بار پھر سے اپھان پڑھے جب سیماورتی چھہترے ونگ پھر نیپال کے پہاری چھہتر میں لگتار دو دنوں سے ہو رہی مسلہ دار بارس کے بعد ندی کی جلستر میں اچھال جاری ہے جب کوسی باراج کے سترے فاتک کھول دی گئے ہیں جب بھدوار کو کوسی کا ڈسچارج قریب پونے دو لاکھ کیوں سے کھو گئے تھا جب گروہار کی سام چھے بجے ورپور میں اشتت کوسی باراج پر ندی کا کل ڈسچارج ایک لاکھ اٹھائیس ہجار ساتھ سپانچ کیوں سے ایک درج کیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ پٹنا ہائی کورٹ نے بیہار سرکار سے پوچھا ہے بیہار میں گرنفیلڈ ائرپورٹ کو لے کر کے اس کی کیا نیتی ہے اور اس کے وکاس کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے کوٹ نے جاننا چاہا ہے کہ گرنفیلڈ ائرپورٹ اونگ اتراشتی ائرپورٹ اسطحفت کرنے کے لئے کیا کیا انیوارتہ ہے اور بیہار میں یہ کب تک اب تک کیوں نہیں بن پایا ہے جب پٹنا سمیت بیہار کے تمام ائرپورٹ کے وکاس کو لے کر کے گروہار کو پٹنا ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی بیہار میں ائرپورٹ کے نیرمان وکاس اونگ اس کے نوی نینکرن کو لے کر کے دائر لوگ ہی تیاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے راجے سرکار کو یعنی کی بیہار سرکار کو نردس دیا ہی کی ہوئے اس ماملے میں کی گئی کارروہ کی جانکڑی اگلی سنوائی میں سبت پتر دائر کر کے کوٹ کو دیں مکیہ نیادیس سنجک رول اور پھر نیادیس ایس کمار کی کھنڈ پیٹ نے اس ماملے کو لے کر کے دائر کی گئی لوگ ہی تیاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے یہ نردس دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں بیہار کے اسکولوں میں چل رہی سرکاری یعوزنا کے کریہ ون کی استطیقی پرتال کے لیے سکچہ بھی بھاگنے بڑا قدم رہا ہے جب بیہار کے سرکاری اسکولوں میں افسروں کی راج ایستری ٹیم اسٹھل نرکچن کرے گی افسروں کی ٹیم اسکولوں میں چل رہی لابک یعوزنا اور سرکاری یعوزناوں کی حالات کی پرتال کرے گی موجودہ سیکچنک سطرے کے لیے سیکرٹی گتیویدیوں کا حال بھی جانیں گے جہاں افسروں کی یہ ٹیم جلوں کو بیبنے سیکچنک گتیویدیوں اور پھر نرمانکاریوں کے لیے ملی راشی کے سما یعوزن کی تیتھی کیوی سے مکشہ کرے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ مکہ منترین تسکمار نے کارے میں رہت ملے مکہ منترین تسکمار نے ایک انے مارگ میں بیہار میں کم اور انیمیت بارس سے اتپن استطیق کی سمکشہ کی اور پھر پتہ دیکاریوں کو کئی دیسا نردس جاری کیا سمکشہ کے دوران مکہ منترین تسکمار نے پتہ دیکاریوں کو نردس دیا ہے کہ کم بارس کے کارن سبھی پربھاوت جیلوں کے پرخند پنچائت گاؤں ایوانگٹولا سکھار کی استطیقہ جانچ کرائیں آخلان کرائیں جو بھی پربھاوت کسان ہے انہیں جلد ہی ساہتہ دی جائے یعنی کہ ساہتہ راشی دی جائے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے چھترے میں دھان کی روپنی ہوئی ہے اس کی سیچائے کیلئے کسانوں کو ڈیجل اندان کا لاب بھی دیا جا رہا ہے جو بچے ہوئے آوے دکھ ہیں انہیں ڈیجل اندان کا لاب تیجی سے دلائیں دوستو ویسے دیکھا جائے تو ہر انسان کو اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی پیار تو جرور ہوتا ہے جب انسان کو پیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پیار کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک معاملہ بیہار کے بھاگلپور جلہ سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک مہلہ اپنے بھانجے سے دل لگا بیٹھی اتنا ہی نہیں مہلہ نے اپنے پڑے میں کے لئے کروچاؤت کا ورط بھی رکھ لیا اس کے بعد مہلہ کے پتی نے دونوں کی شادی بھی کروا دی جانکارے کے مطابق پھلی ڈمر کی پوجا دیوی کی شادی شرون کمار سے دوہزار بارے میں ہوئی تھی جہاں اس کے بعد دونوں کے چار بچے بھی ہوئے شادی کے بعد ہی پوجا دیوی کو اپنے بھانجے چھوٹو کمار سے پیار ہو گیا اس کی بھنک اس کے پتی شرون کمار کو ہو گئی اور اس نے کئی بار دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی سمجھایا بوجھایا لیکن نئی بات نہیں بنی جہاں وہی پوجا نے کروا چانت والے دن ورط رکھا اور اپنے ہاتھوں پر اپنے پڑیمی کا نام مہندی لگا لی جہاں اسے پورا یقین ہو گیا ہے کہ اس کی پتنی اپنے بھانجے سے پیار کرتی ہے اور یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے آٹھ اکتوبر کو دونوں بھاگ گئے جب محلہ کے پتی نے پولیس اسٹیزن میں پرار سمجھ کی درج کرائی اس کے بعد محلہ اور اس کا بھانجہ پولیس اسٹیزن پہنچے اور محلہ کے پتی نے دونوں کی شادی کروا دی دوستو بات کرتے ہیں بیہار کے مکھے منترین نیتیز کمار نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر جلے میں میڈیکل کالیج کی اسٹھاپنا کرائے جائے گی ہر جگہ انجینئرنگ اور پولیٹ ٹیکنیکل کالیج کھولے جا رہے ہیں سبھی راج کے انجینئرنگ اور پولیٹ ٹیکنیکل کالیج میں چھاتر چھاتراؤں کے لیے ایک اتیاہی سیٹ آرکھت کرنے کا اندرنے لیا گیا ہے مکھے منترین نیتیز کمار نے کہا ہے کہ کالیانپور اور اجیارپور میں 720 آسن والے ڈاکٹر بھیم راؤ امیٹکر ہائی سکول کا نرمان کرائے جا رہا ہے اس میں پرنے اور رہنے کا انتجام بھی ہوگا اس نرمان پر چھانیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی میڈیکل اور انجینئرنگ بھی سے بیدہل کی اسٹھاپنا کی جاری ہے سبھی سانسطھانوں میں ایک اتیاہی سیٹ لڑکیوں کے لئے آرکھت کیا گیا ہے اور انہیں کہے کہ لڑکیاں پڑے گی تو پھر بات آگے بڑھے گی لڑکیاں یدی سکھت ہوں گی تو پھر پرجنا اندر بھی گھٹے گا کیونکہ لڑکیوں کو زیادہ سمجھ ہے لڑکوں کو کم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چھترے پل کتنا کم ہے بے مطلب آبادی بڑھ رہی ہے اور انہیں اٹل ویہاری ویچ پہ مرلی مرحل جوسی کا نام لیتے ہوئے کہ کوئی کام کرتے ہیں کسی راجعہ کا وقاس چاہتے ہیں پروہ کے لوگ جن کا نام میں نے لیا وہ ہی ان کے اصلی نیتہ ہی تھے جب پہلے ادھکچ دوسرے ادھکچ تیسرے ادھکچ ورطمان کے لوگ کیول کیس کرنے میں بسواث کرتے ہیں اب والے لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں کیول کیس کرنے کا کام کرتے ہیں یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے جانا ہم تو جیون بھر کے بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم لوگوں کی سیوہ کرتے رہیں گے دوستو بات کرتے ہیں بیہار کے چھپرا کے جائے پرکاس انیورسٹی ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے دراصل یہاں پر بی ایس سی پارٹ ون کی پرائیوگک پڑکشہ کے دوران ایک چھاترہ نے سوال کا معقول جواب نہیں آنے پر بھوچپوری گانے کا بول لکھ دیئے جو اب سوشل میڈیا پر تیجی کے ساتھ تو وارل ہوڑا ہے پورا معاملہ بیہار کے چھپرا کے جگدم کالیج سے جرا ہوا ہے دراصل جائے پرکاس انیورسٹی میں ان دنوں اصنا تک پاتھ ون کی پرائیوگک پڑکشہ بی برنگ کالیج جو میں کرویا جہا رہا ہے اسی کڑی میں ایک چھاترہ جو چھپرا میں اصطانے جگدم کالیج میں پریکٹس کی پڑکشہ دے رہے تھی اور اسے جب ایک سوال کا جواب نہیں آیا تو پھر اس نے اتر پرستکہ میں بھوچپری سپرشٹارٹ کھسالی لال یادب کا چرچت گانا لکھ دی جس کے بعد اب اتر پرستکہ کا سکرن سوٹ تیجی سے وارل ہوڑا ہے اس چھاترہ کا نام کرپا سندو بتایا جا رہا ہے جہاں ادھر اس پورے معاملے کو لے کر کے جب بیسر بیدھالے پرساسن اور کالیج کے عدی کاری سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو پھر وہے لوگ بولنے سے بچتے رہے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گوپالگرنج بیدان سبا اپ چناؤ تین نمبر کو ہونا ہے جس کو لے کر کے کل نامنگن کا دور آخری تھا کل اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے پرتیاسی پورو مخیہ عبدالسلام نے اپنا نامنگن پترہ داخل کیا ہے عبدالسلام پورو میں 2020 میں گوپالگرنج بیدان سبا سے چناؤ لڑ چکے ہیں وہ چوتھے نمبر پر تھے وہیں اس بار عبدالسلام اے آئی ایم آئی ایم کی رہے ہیں ان کے مطابق ان کی لرائے کسی سے نہیں ہیں وہے بہت دنوں سے پارٹی کے سنگھڑھر کا کام کر رہے ہیں چناؤ پرنام آنے پر صحیح ریجلٹ معلوم ہوگا وہیں اویسی کی آگمن کو لے کر کے عبدالسلام نے بتایا ہے کہ ان کی گوشش ہے کہ اویسی زیادہ سے زیادہ سبا کریں عبدالسلام نے کہا ہے کہ چناؤ کا مخیہ مددہ بار سچھا اور آس پاس کے وکاس کو لے کر ہے وہ نے کہا ہے کہ مجھے سبی کا سمرتن مل رہا ہے میں موسمی نیتا نہیں ہوں میں پہلے بھی یہی تھا چناؤ بات بھی یہی رہوں گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار انڈسٹریل ایڈیا ڈپلپن اتریٹی یعنی بی ایڈا اب آئی ٹی پارک سٹارٹ اپ ہب گریڈ اے ویر ہاؤس تتھا لوجسٹک پارک کے لئے بھی زمین اپلپد کرائے گی جہاں راجہ کیبینٹ کی بیٹھک میں گروہ آر کو اس آسے کے پرستاؤں کو منجوری دے دی گئی ہے یا اس کے تحت آدھوگی کے نویس پرستان نیتی دوہزار سولے میں کچھ سنسوزن کیے گئے ہیں یہ نیتی دوہزار پچیس تک کا پروہ بھی ہے یا حال ہمیں سمپنہ انویسٹر میٹ میں سامل دھمیوں نے مکہ منتری کی موجودگی میں یہ بات اٹھائی تھی کہ آئی ٹی پارک گریڈ یہ ویر ہاؤس اور لوجسٹک پارک کے لیے بی اڑا کے حسطر پر جمین اپلپد کرائے جانے کی بیوستہ کی جائے یا آئی ٹی پارک کے تحت دیزائن اینڈ ڈیپلپمنٹ آف سوفٹی ویر کال سنٹر آل لائن پڑکشہ کے اندر ایونگ الکٹرونک فیبرکیشن کے لیے بھی سرکار بی اڑا پڑکشن میں جمین اپلپد کرائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ جیڈیو کی راشتہ ادھکچہ لالن سنگھ نے پرداد منطل نردر موڑی پر جم کر کے انہوں نے کہے कی پرداد منطل نردر موڑی کو چائے بنانا نہیں آتا ہے انہوں نے کہے کہ پرداد منطل نردر موڑی کو چائے بنانا آتا ہی نہیں تو پھر وہ چائے کیسے بیچیں گی جیئے اتنا ہی نہیں لالن سنگھ نے پی اے موڑی کو ڈھونگی تک بتا دیا ہے وہیں روزگار مہنگائی کو لے کر بھی لیلن سنگھ نے پردان منتری نردر موڈی پر جمکڑ کی حملہ بولا ہے جیڈیو کی راستے ادکش نے یعنی کہ لیلن سنگھ نے پی اے موڈی کو ڈپلوکیٹ پچھرا بھی بتایا ہے لیلن سنگھ نے پی اے موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پردان منتری نردر موڈی کو چائے بنانا آتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ چائے کیسے بنائیں گے اور بیچیں گے انہوں نے کہا ہے کہ یہ چائے بیچنے والے نہیں بلکہ دھونگی ہے اور دھونگی کو اب ایکسپوز کرنے کا سمیہ آ گیا ہے جب وہیں بے روزگاری کو لے کر کے موڈی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے لیلن سنگھ نے کہا ہے کہ موڈی کے دس سال کے ساسنکال میں اس دیش سے جتنا روزگار ختم کیا گیا ہے اتنا آجادی کے بعد سے آج تک کبھی نہیں ہوا ہے لیلن سنگھ نے کہا ہے کہ روزگار آپ دے نہیں رہے ہیں مہنگائی پر آپ نینتر نہیں کر رہے ہیں اور اس پر چرچہ تو کریں گے نہیں تو چرچہ کیجئے گا چیتا لے گا ہے پورے دن تک ٹی وی پر یہی چل رہا ہے جب ویدیس سے چیتا آ گیا ہے یہی پر ٹی وی پر چلتا آ رہا ہے چیتا کا فوٹو دیکھ کر کے کیا اس دیش کی جنتہ کا بھوک مٹ جائے گا لیلن سنگھ نے کہا ہے کہ جب یہ گجرات کے مکہ منتری بنے تب اپنے سماج کو پچھرا ورگ میں سامل کر لیا یہ تو ڈپلوکیٹ پچھرا ہے اب یہ ڈپلوکیٹ آدمی دیش میں گھم گھم کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم اتی پچھرا ہیں دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر کے ڈی بھی لائپ پر تو پھر چینل کو سبسکر پر کے بھی لیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سے ایڈ وی کیجئے تو ملتے ہیں پھر نیکشٹ ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے جائے ہند جائے بیہار